السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز ساتھیوں امید ہے کہ آپ لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے آج میں آپ کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں یقیناً یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے میعار بیوی کا انتخاب وہ ہے شریک حیات کا انتخاب وہ ہے رفیق حیات کا انتخاب وہ ہے ہم سفر کا انتخاب یقیناً یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے اور اس مسئلے کے اندر انسان کا بھی کچھ نہ کچھ دخل ہوتا ہے کہ آخر کس چیز کو سامنے رکھ کر ہم شادی عربیہ کرے اپنا ہم سفر انتخاب کرے شریک حیات کو انتخاب کرے بیوی کو انتخاب کرے آخر کس چیز کو دیکھ کر کیا ان کے مالداری کو دیکھ کر یا ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر یا ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر یا ان کے مال و دولت کو دیکھ کر یا ان کی شہرت کو دیکھ کر یا ان کی عزت کو دیکھ کر یا ان کے اخلاق کو دیکھ کر یا ان کے کریکٹر کو دیکھ کر یا ان کے اوچھے خاردان کو دیکھ کر یا ان کی بڑی سیلری کو دیکھ کر یا ان کے زمد تقوی کو دیکھ کر یا خوف خدا کو دیکھ کر آخر کس چیز کو دیکھ کر ہم شادی عربیہ کریں اور اس مسئلے کے اندر ایک مومن کا نقطہ نظر اس معاملے میں بھی مؤمنانہ ہونا چاہیے آئیے حضور علیہ السلام کیا فرماتے ہیں اس مسئلے کے بارے میں تو اللہ کی نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تُنْكَحُنْ مَرْأَةُ لِأَرْبَعِ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَصْفَرْ بِذَاتِ الدِّنِ تَلِبَتْ يَدَا کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عورتوں سے چار چیزوں کو سامنے رکھ کر شادی کی جاتی ہے پہلی چیز حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لی مالیہا اس کے مال و دولت کو دیکھ کر ان کے پیسے کو دیکھ کر اور دوسری چیز حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَلِحَسَبِهَا اس کے حسب و نظب کو دیکھ کر ان کے اونچی خاندان کو دیکھ کر اور تیسری چیز حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ولی جمالیہا اس کے جمال کو دیکھ کر ان کی خسنِ جمال کو دیکھ کر ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر اور چوتھی چیز حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ولی دینیہا اس کے دین کو دیکھ کر ان کے زہد تقویٰ کو دیکھ کر خوفِ خدا کو دیکھ کر اور آخیر میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَذْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَلِبَتْ يَدَا کہ ان تمام چیزوں میں تم دیندار لڑکی سے شادی کرو یہ تمہاری حق میں بہتر ہو اور ایک مومن کا نقطہ نظر اس معاملے کے اندر مومنانہ ہونا چاہیے کیونکہ حضور علیہ السلام نے ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا الدنیا کلوہا متعن و خیر متع ایک دنیا المرأة صالح کہ الدنیا کلوہا متعن کہ پوری دنیا ایک متع ہے اور متع کہتے ہیں وہ چیز جس سے تھوڑا سا فعدہ اٹھائے گا پھر فنا ہو جائے وہ ختم ہو جائے تو الدنیا کلوہا متعن پوری دنیا کو ایک متع سے تشبیح دی ہے اور متع کہتے ہیں کہ وہ چیز جس سے تھوڑا سا فعدہ اٹھائے جائے پھر ختم ہو جائے فاللہ کے نبی نے فرنایا اس دنیا کے اندر سب سے بہترین اگر کوئی متع ہے کوئی چیز ہے تو وہ المرأة الصالحہ وہ نیک عورت ہیں وہ نیک خاتون اس لئے خوب سوچ سمجھ کر قدم اٹھائیے اور شاید نے کیا ہی خوب کہا ہے خش اول چونہد مینار کچ تا سرئیہ می ربط دیوار کچ کہ جب تعمیر کرنے والا بنیاد کی پہلے این ٹیڑی رکھتا ہے تو سرئیہ یعنی ستارے کی اوچائی تک بھی دیوار بنے کی تو ٹیڑی ہی بنے گی اس لئے خوب سوچ سمجھ کر قدم اٹھائیے سوچ 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 س Oppie ہی بنے력ター 및 ژی لے